ہلو دوستو میں ہوں ممتہ ساگتہ آپ کا کچن کا لکاری ہمیں ار فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کچھ چبردست کچن ٹپس جس سے آپ کا کام بھی بہت آسان ہو جائے گا آپ کے پیسے بھی بچیں گے اور آپ کے کچن بھی بہت ہی ویوستیت لگے گی بیلن سے روٹیاں تو آپ نے کئی بار بنائی ہوں گے لیکن آج دھیرو برتن ہم دھویں گے اس بیلن کی سائتہ سے اور آپ کا کام بہت ہی آسان ہو جائے گا یہ اس ٹائپ کے ڈبے بہت سارے اکھٹے ہو جاتے ہیں کچھ کو ہم یوز کرتے ہیں ایک دو کو لیکن پھر بھی کچھ کچھ اکھٹے ہوتے ہی جاتے ہیں تو میں نے بھی یہاں پر ایک ایسا ہی کنٹینر ٹائپ کا لے لیا ہے اس میں کھانا پیکنگ وغیرہ ہو کے آتا ہے جب بہار سے کھانا لاتے ہیں تو تو ایسے بٹن کافی ملی جائیں گے ایسے ڈبے آپ کو تو یہ دیکھیں یہ ڈھککن ہے اس کا اور اس ڈھککن کا ہمیں سب سے پہلے کچھ کرنا ہے تو نیچے وہ ڈبہ ہے اب اس ڈھککن میں ہمیں کچھ ہولز کر لینے ہیں آپ ہولز کر سکتے ہیں یا کچھ کٹ لگا سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر کچھ کٹ ٹائپ کا لگایا ہے اور یہ آسانی سے ایسے ہو رہا ہے کہ میں نے چاکو کو گرم کر ریا ہے تو یہ چاکو میں ایسے ہی کام کرنے کے لیے رکھتی ہوں تو اس کو گرم کر لیا اور فٹا فٹ سے اس ٹائپ سے ہولز کر لیں گے اس میں کافی سارے ہولز بھی کر سکتے ہیں میں تو یہاں پر تھوڑے ہی کر رہے ہوں تو آپ ہولز بھی کر سکتے ہیں یا ایسے کٹ بھی لگا سکتے ہیں میں یہاں پر کٹ لگا رہے ہیں ہول کروگے تو تھوڑا بڑا کرنا پڑے گا لیکن میں ایسے بس پتلے پتلے کٹ لگا رہے ہوں اس میں اور بہت ہی آسانی سے لگ جاتے ہیں اور آج کا یہ ہے کہ آپ دیکھ کے نا مطلب چونک جاؤ گے اور آپ فٹا فٹ سے آج ہی یہ کام کرو گی کیونکہ آپ کے گھر میں بھی ایسے ڈبے ضرور پڑے ہوں گے تو چلیے ہم نے اس کو تیار کر رہا ہے اور واپس سے اس ڈبے پہ اس ڈھکن کو لگا دیا ہے تو چلیے ابھی آگے کا پروسس دیکھتے ہیں تو آگے کے پروسس میں ہم نے لیے ہیں یہ چمچیں تو کل ملا کے اب تو آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا کہ ہم نے اپنا یہ چمچ ہولڈر بنایا ہے تو ہمیں چمچ ہولڈر خریدنے کی ضرورت نہیں ہے گھر پہ بھی آپ آرام سے اس کو بینہ پیسہ خرچ کے بنا سکتے ہیں اور بہت آسانی سے کتنی بھی چمچ رکھ سکتے ہیں بہت سارے کٹ لگائیں گے تو کافی چمچ آ جائیں گی میں نے کچھ ہی لگایا ہے یہاں پر تو آپ کے گھر میں بھی اگر پڑے ہوں ایسے یہ ڈبے تو فٹا فٹ سے اس طریقے سے چمچ ہولڈر بنا لیجئے آپ اس میں چاکو بھی رکھ سکتے ہیں یا اور بھی ایسی کوئی چیزیں ہوں وہ بھی رکھ سکتے ہیں کینچی وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے اور بلکل بھی ادھر ادھر ہلتی ڈلتی نہیں ہے اور آسانی سے بنا سکتے ہیں اور فرنس اس چمچ ہولڈر کو آپ تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر لیں گے تو یہ بہت ہی سندر لگے گا ایک بار اس کو آپ ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے نہ کہیں گرتی ہیں نہ کچھ اور یہیں پر آسانی سے رکھی رہتی ہیں یہ دیکھئے بہت ہی سندر بنا ہے اس کو ڈیکوریٹ کر لو گے تو بہت ہی اچھا لگے گا تو دیکھئے آج کی ٹپ سے آپ کے پیسے بچ گئے ہیں آپ کو کچن کے لئے چمچ ہولڈر وغیرہ لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ایک اورگنائزر بن گیا ہے سپون اورگنائزر ہے تو آپ اس کو فٹا فٹ سے بنا سکتے ہیں بڑا بھی بنا سکتے ہیں چھوٹا ڈبا ہے تو چھوٹا بھی بنا سکتے ہیں تو چلیے جلدی سے آج ہی کچن میں آپ اپنا یہ چمچ ہولڈر بنائیے اور اپنے گھر کے بہت سارے پیسے بچا لیجئے تو بتائیے گا آپ کو آج کا یہ کچن ٹپ کیسا لگا کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریے گا اور شیئر بھی ضرور کریے گا چلیے چلتے ہیں اپنے دوسرے کچن ٹپ کی طرف تو فرنڈز سب کے گھر میں اس ٹائپ کی کچھ تھالیاں یا ڈھککن وغیرہ بچ جاتے ہیں جیسے کئی بار جیسے ڈبا ہے اور اس کا یہ ڈھککن ہے ڈبا خراب ہو جاتا ہے سٹیل کا تو اس وہ ڈبا ہم فیک دیتے ہیں یا کوئی تھالی ہوتی ہے ایک دو جس میں تھوڑا بھت کریک وغیرہ آجاتا ہے یا صرف ایک ہی پیس بچا ہے تھالی کا سیٹ ہوتا ہے تو آپ بڑی تھالی بھی لے سکتے ہیں اس ٹائپ سے میں نے وہ چھوٹے چھوٹے ڈھککن لیے ہیں یہ ایک بڑا ڈھککن ہے اور ایک چھوٹا ڈھککن ہے تو آپ اس ٹائپ سے ایک بڑی تھالی لے 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 اور ایک چھوٹی تھالی لے لے تو بس ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ایک بڑی چیز لینی ہے اور ایک چھوٹی مطلب بڑا ڈھککن اور چھوٹا ڈھککن تو یہاں پر میں نے لیا ہے ایک بڑا ڈھککن اور اس میں اب لیں گے ہم کچھ بیبلز یہ تو آپ سب جانتے ہی ہوگے کیا چیز ہے اس سے بچپن میں جب ہم کھیلتے تھے تو اس کو کنچے بھی بولے جاتے تھے کہ کنچے کھیل رہے ہیں تو یہی ہے گھر میں آج کل ڈیکوریشن کے کافی کام آتے ہیں یا آپ اس کے جگہ چوڑیاں بھی لے سکتے ہیں یا موٹی بھی لے سکتے ہیں تو دیکھیں ابھی آگے کیا کرنا ہے ہم نے اس کے اوپر رکھتی ہے یہ چھوٹے والا ڈھککن اور اس میں ہم کچھ اپنا سامان رکھ دیں گے کچھن کا تو اب آپ سمجھ ہی گئے ہوگے یہ بنا رہے ہیں ہم آج ایک بہت ہی بڑی آسا اورگینائزر آپ آن لائن دیکھیں گے نا تو یہ کافی مہنگے آتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ آرام سے اس طریقے سے گھوم بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ پلماری میں اس کو ایسے اٹھا کے رکھیں گے تو پیچھے سائیڈ جو بھی رکھا ہے تو اس کو آپ اس طریقے سے گھومائیے اور یہ سامنے آ جائے گا اس ٹائپ کی اورگینائزر آن لائن ب بہت کسٹلی ملتے ہیں اور آپ گھر پر ہی اس کو بینہ خرچے کے بنا سکتے ہیں سب ہی کے گھر میں اس ٹائپ کی چھوٹی بڑی تھالیاں ڈھککن وغیرہ ملی جاتے ہیں اور آپ کے پاس بیبل نہ ہو تو آپ چوڑیاں رکھ سکتے ہیں اس ٹائپ کی اور یا موٹیاں موٹی وغیرہ ہوتے ہیں جو مالا بنتی ہے جن سے وہ موٹی وغیرہ رکھ سکتے ہیں اور اس کو آرام سے اس طریقے سے آپ گھوم آ سکتے ہیں نہ کہیں یہ گرتا ہے نہ کچھ چھوٹی چیز تو اس سائیڈ رک رکھئے تو اس طریقے سے گھومائیے اور اٹھا لیجئے جو بھی آپ کو ڈبا چاہیے وہ اٹھا سکتے ہیں تو بہت ہی آج کل ٹرینڈنگ یہ ارگنائزر ہے تو آپ اس کو گھر پر ہی بنائیے اپنے پیسے بچائیے اور اپنے جو کچن کی جو سمان ہے اس کو ایک جگہ رکھئے جس سے کچن بھی ویوستیت لگے گی آپ کی تو چلیے چلتے ہیں ابھی تھرڈ ٹپ کی طرف تو فرنڈ ہمارا جو تھرڈ کچن ہے کہ وہ بھی بہت ہی مزیدار ہے آج ہم اس بیلن سے ہی اپنے دھیر سارے برتن دھو پائیں گے بھائی برتن دھونا ہر گرینی کے لیے بہت ہی بڑا کام لگتا ہے تو آج ہم اس کو فٹا فٹ سے منٹوں میں نپٹائیں گے تو فرنڈ روج مرہا کہ برتنوں میں ہمارے ایسے برتن سامنے آ ہی جاتے ہیں جس میں ہمارا ہاتھ اندر نہیں جاتا ہے دھوننے کے لیے تو اس کی تلی اچھے سے نہیں ساف ہو پاتی ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر سپونج کو اندر تو گسا دیں گے اور یہ بیلن لیں گے جو ہمارے دیلی برتنوں میں دھولتا ہی ہے اور بیلن سے اس طریقے سے گھوماتے ہوئے اندر تک ساف کر دیں گے ہمیں کچھ بھی الگ سے کوئی برش وغیرہ کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے اس طریقے کی گلاس وارٹر گلاس وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی اندر ہاتھ نہیں جاتا ہے نیچے سے وہ تھوڑا سا نیرو ہوتے ہیں تو اس طریقے سے آپ بیلن سے ہی اس کو اچھے سے دھو سکتے ہیں آپ کو الگ سے کچھ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی گلاس وغیرہ ہیں اور کچھ مکس وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو آپ حرام سے اس طریقے سے دھوئے تلی تک ایک دم برتن ساف ہو جاتا ہے فٹا فٹ سے کوئی ایکسٹرا کچھ بھی چیز کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گیا فٹا فٹ سے سارے برتن دھول جائیں گے تو دیکھئے گا آج کی یہ ٹرپ بہتی کمال کی ہے نا یہ دیکھئے اس طریقے سے بیلن کو گھومائیے اور اپنا برتن دھولیجئے ورنہ ہم کئی بار ہاتھ تو اندر گھوسا بھی دیتے ہیں نا دھونے کے لیے تو ہاتھ فس جاتا ہے پھر اس کو نکالتے بیٹھتے ہیں اور کئی بار اس کے کناروں سے ہاتھ کٹ ہو جاتا ہے تو کبھی بھی آپ ایسا نہ کریں جو نیرو برتن ہے اس میں ہاتھ گسانے کوشش نہ کریں آپ نے ہاتھ سے ہی انگلیوں سے آپ اس طریقے کی دھونے کوشش نہ کریں ورنہ وہ انگلیوں پر کئی بار کٹ لگ جاتا ہے وہ شارپ ہو جاتے ہیں اگر اوپر سے تو تو آپ بس ایسی بیلن لیجی آپ کے پاس ہوتا ہے یہ ڈیلی روٹی بنتی ہے تو دھولتا تو ہے بیلن تو بس اسی سے اس طریقے سے گھوماتے ہوئے اپنے برتنوں کو دھو دے اور بہت ہی بڑیا ساف ایک دم کلین ہو جاتے ہیں نیچے تک تلی کلین ہو جاتی ہے ورنہ نیرو والے برتن جوتے ہیں ان کی تلی اچھے سے ساف نہیں ہو پاتی بہت گندی لگتی ہے اور آپ کو میں دکھاتی ہوں ابھی یہ دیکھیں کتنا بڑیا سے یہ ساف ہو گیا ہے گلاس ہمارا اتنا تھوڑا سا لمبا گلاس ہے یہ وارٹر گلاس ہے تو اس میں نیچے تک ہاتھ بلکل نہیں جا پاتے آپ سٹیل کے برتن لیں تو سٹیل کے برتن بھی دھو سکتے ہیں تو بیلن سے آپ اپنا سٹ پلاسٹک کیسا بھی برتن ہو سب دھو ڈالو گے تو فرنڈز آج کی ہے منی سیونگ ٹائم سیونگ اور اورگینائزنگ والی ٹپس آپ کو کیسی لگی ضرور بتانے کمنٹ بوکس میں اگر اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر بھی ضرور کریں